اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں بہت خوش آمدید آج ایک دفعی طورہ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو پورا مرحلہ ہے یہ اگلے فیز میں اور حتمی فیز میں داخل ہو گیا ہے سیاسی اعتبار سے مذاکرات کا بھی کہا جا رہا ہے کہ آج آخری راؤنڈ ہے جو کہ اس وقت ٹائم تبدیل ہو کر آج رات نو بجے جاری ہوئے اور اس کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیسائسف بات ہے دونوں اطراف سے ابھی تک اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا رہا اور بہت اپنے آپ کو ریزروڈ اپنے کومنٹس کو ریزروڈ رکھا جا رہا ہے حکومتی وفت اور پی ٹی آئے وفت دونوں کے اطراف سے معاملہ یہ ہے کہ اب یہ چیف جسٹس نے چونکہ انیشیئٹ کیے تھے کہ تمام تر مذاکرات کا راؤنڈ موزز سپریم کورٹ نے ان مذاکرات کے لیے ایک انیشیٹیو لیا تھا تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو پائے اگر خدا نہ خواستہ ان مذاکرات میں کامیابی نہ ملی تو اس صورت میں کیا کوئی انتہائی قدم موزز عدالت اٹھا سکتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان اٹھا سکتے ہیں سنگین کونسیکونسز بھگتنے کے لیے تیار رہیں اس طرح کی تو ریمارکس ہم نے پہلے بھی موزز عدالت کی طرف سے سنے ہیں لیکن کیا باقیتاً یہ کنفرنٹیشن کا محول کوئی آگے جا کر حتمی راؤنڈ لے سکتا ہے کیونکہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہتی بھی نظر آئی ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات کے تحفظیر کے لیے آخری حد تک جائے گا دونوں اطراف سے آخری حد تک جانے کی جو کالز ہیں ان کے اوپر ایک تو تصادم کا جو بہت سنگین خچہ ہے وہ تو موجود ہے ہی لیکن ان کے اوپر عمل درامت بھی کیا باقیتاً اس طرح سے ہوگا چونکہ رانہ صنعاللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چودہ مئی کو الیکشنز کا انقاط ممکن نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی یہی بات کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ چودہ مئی کو پنجاب اسیملی کا الیکشن کرانا ناممکن ہے یہ باقاعدہ قرار دے دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تمام معاملات پر فوری رکھ کرتے ہیں جناب شیخ رشید ہمیں اس خصوصی نشست میں جوائن کر رہے ہیں تمام معاملات کی ایک بڑی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن رکھتے ہیں اور آگے مستقبل کی بھی جو دیکھنے کی صلائیت ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے شیخ صاحب رکھتے ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ سابق وفاقی وزیر داخلہ یہ بتائیے گا کہ آج تو آپ نے ایک اور جو آپ کی ٹویٹ کے حساب سے ایک اور انکشاف آپ نے کیا ہے حساس اداروں کے اعتبار سے بھی اس کے بارے میں بھی آپ سے جانتی ہوں بڑا ریلیونٹ آپ نے یہ بات کیے اور یہ ایک نئی بات ہے جو کہ ہمیں آپ کی طرف سے آتی بھی نظر آئیے لیکن پہلے ان مذاقرات کے راؤنڈ کا بتائیے گا کہ آج یہ جو آخری راؤنڈ چل رہا ہے کیا اس میں کوئی ایسی امید رکھی جائے کہ یہ پوزیٹیو ایک نوٹ پر اینڈ ہو جائیں گے آپ نے تو خیر ان کو ہمیشہ سے مذاقرات کہہ کر مخاطب کیا ہے لیکن کیا کوئی اچھے کی بھی امید رکھے اگر آپ ایک دوسرے گرینر سائیڈ آف دی فینس آپ دیکھنے کی کوشش کریں سر دیکھیں فواد چودری تو مضبط بات کرتا ہے میرے پاس منفی ہے میرے پاس نہ ہے یہ الیکشن وہ جاتا ہے آدمی الیکشن ایک دن ظلفکار علی بھٹو نے مجھے کہا سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اس نے مجھے کہا شیخ رشید الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا آتا ہے یہ بات اس نے اس وقت بھی درائی جب میں حل کے نشان پر الیکشن رڑ رہا تھا سر جی ان کا ووٹ نہیں سپورٹ نہیں بندے کا پتر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے حلقوں میں جا نہیں سکتے ان کی پوزیشنیں نہیں ہیں ان کے پاس پولنگ ایجنڈ نہیں ہے ان کی تیاری نہیں ہے عدلیہ ان کا نشانہ ہے اور باقی سارا بہانہ ہے میں اس مذاکرات کی آج آخری رات ہے میں اس میں خرابی نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو یہ کہا کہ میری طرف سے کھیل ختم ہے پیسہ آزم ہے میری طرف سے یہ میرا سیاسی تجزی ہے جی فواد بڑا پوزیٹیو ہے مجھے کہتا ہے کہ نہیں ستر اسی فیصد ٹھیک ہے میری طرف سے آج رات کو کھیل ختم اور پیسہ آزم ہے لیکن شیخ صاحب اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں گی کوئی اس کا کوئی آپ کے پاس میں آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں عدلیہ نے تدبر کا ثبوت دیا ہے عدلیہ نے دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے عدلیہ سلی کے اور طریقے سے کیس کو نفٹانا چاہتی ہے یہ نہ ہے لوگیں گھر جانا چاہتے ہیں اجنڈا ان کا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں ڈسے جائے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے کام ہی نہیں کرنے دیا سجاد شاہ نے نہیں دیا ان کو ملک قیوم چاہیے ملک قیوم پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئے ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں ہے ان کو تین جے چاہیے ان کو نواز شریف کو جرنیل چاہیے زیال اک جیسا جج چاہیے ملک قیوم جیسا جرنیلسٹ اس کا میں بھی نام نہیں لینا چاہتا ایسے ہی میں جرنیلسٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا صحیح وہ آپ خود گیس کر لیں پہلا وہ بتا دے آلفابیٹ بتا دے نام کے شروعات کا جے 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 ہے نام کے شروعات کا پہلا جز جرنیلسٹ جرنیل ججز جے ان کو بڑا پسند ہے جے بڑا جے جی اور جے پسند ہے تو شیخ صاحب آپ نے آج یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اب تو حساس اداروں کو بھی احساس ہو گیا ہے اور یہ گویا ایک نئی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہم آپ کی طرف سے بہت کوئی پوزیٹیوٹی نہیں دیکھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی وہ لوگ بھی ان سے اتنی نالا ہیں آج آپ نے پہلی مرتبہ غالباً یا پہلی مرتبہ آپ کا یہ کوئی ایک پہلی طرح کی نویت کا یہ والا بیان ہے پہلی مرتبہ میں نے اس سال میں یہ محسوس کیا ہے کہ حالات کافی نکل گئے ہیں اور وہ سیاست سے زیادہ ریاست کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں اور دو اہم ملکوں میں اہم دورے ہوئے ہیں سعودی عرب اور چین میں اس کے بعد میں موجودہ حکومت کے لیے پریشر بلڈ اپ ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ بھئی حل نکالو اور حل انہوں نے نکالنا نہیں ہے کیونکہ فیصلہ نواز شریف کے پاس آئی یہ قرائے پہ ہوئے ہیں چلمن کے پیچھے وہ ہیں ان کا ایک دن کمر باجوا نے مجھے کہا کونے میں یہ کھڑا تھا شیخ رشید اتنا گپ لانا جا کے ہوں میں کہا کہ چھوڑا دفع کرو کیا گپ لگانی شباز شریف سے میں وہ نہیں کہتا جو جاز اللہ کس کے بارے میں کہتے ہیں آجھا 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 وہ بہت بڑا جملہ ہے لیکن مجھے دو دفعہ کمر جوید باجوا صاحب نے دکیوانا بیان دیا تھا نا انہوں نے جی 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 دو دفعہ مجھے کمر جوید باجوا صاحب نے کہا جی ایچ کیو میں میٹنگ جب ان کا فانکشن تھا اوہ گپ شابتیں لاؤ نا جی میں آگیا جی دفعہ کرو تسیلان دے رہو ان کا خیال تھا کہ یہ بڑا ڈیلیورنگ ہے یہ ڈیلیورنگ ہے ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اٹھتیس فیصد کے چھتیس فیصد میں گائی بڑھ گئی ہے ابھی پرسو آپ نے بتایا کہ تیس تاریخ تک اکتیس لوگوں نے خودکشی کی ہے ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں پہلے اپنے سارے ملک سے معافی مانتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بہت ساری موتیں بہت ساری موتیں جو راتوں کو گھروں میں ہو رہی ہیں یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ ویسی ہارٹ اٹیک کا نام دے رہے ہیں تاکہ لاش خراب نہ ہو میں پہلے ہاتھ جوڑتا ہوں ساری قوم کے سامنے میں اطلاعات پر مبنی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بچے سکولوں سے اٹھا دیئے ہیں جس دکان پہ چودہ سیلزمین تھے وہاں چار رہ گئے ہیں میری شیخ برادری ہے جی ہمیشہ اس چھوٹی عید سے وہ سارے سال کے پیسے نکالتی ہے وہ کہتے ہیں شیخ صاحب دس فیصد بھی کام نہیں ہوا جب عید کا سیزن آتا ہے تو گوڑون محلے کے ہمارے لالویلی کے اردگید بہت سارے مکان خالی کر لیتے ہیں تاکہ ادھر وہ اپنا مال لگا لیں عید کی سیل کے لیے کوئی بلکہ میں تو حیران ہوں کہ مجھے نہاری علیہ پائے میں کرتا ہوں سہری رکھتا ہوں روزے میں رکھتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب سہری کے وقت نہیں ہم نے دکانے کھو میں نے کہا کیوں نہیں کھولنی آپ کھولیں اس نے کہا جی بے شک آدمی نہاری یا پائے لینے آئے یا چھولے لینے آئے اگر وہ موٹر سیکل پہ آئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پستہ اللہ لے آگئے دو لڑکے موٹر سیکل پہ آئے تو انہوں نے کہا ہمایت القرصی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یقین ہے جو دورے شہروں میں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن خاصی خراب ہو گئی ہے آپ درست فرما رہے ہیں ہمارے ہاں سہری میں دودھ اور دئی کی دکانیں نہیں کھولی جی شام کو لوگوں نے دودھ اور دئی لیا ہے استغفراللہ یہ حالات ہو گئے ہیں یہ بات صحیح ہے آپ کی بلکل جو لائنڈ آرڈر ہے وہ تو بلکل اور سٹیٹ کی جو آٹھ دن پہلے آٹھ یا دس دن پہلے خود میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ میری لال اولی کے بلکل ساتھ کی گلی سے ایک میری بیٹیوں جیسی ہوگی پرس میں جاری تھی دو لڑکے آئے پستول نکالا اور پرس شینہ اور بورڈ بزار موتی بزار کے آگئے آپ رش کا انتازہ لگائیں کہ میری گاڑی نہیں داخل ہو سکتی بورڈ بزار میں سب کے ترمیان میں سے پرس شین کے نکل گئے کسی نے نہیں روکا یہ بلکل یہ وہی دیدہ دلیری جو اللہ معاف کرے ہم نے کراچی میں بھی دیکھی ہے سٹریٹ کرمنلز کی اور اللہ کرے کہ یہ اس معاملے کو کوئی روک تھام لگائی جائے ورنہ یہ جو دوہرے شہر ہیں وہ بھی اس پورے ان چیزوں سے دور نہیں ہے لیکن شیخ صاحب آپ نے اپنے کومنٹ میں ایک بات کی کہ لوگ لگ رہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں یہ آپ کیا کوئی خبر دے رہے ہیں کوئی اطلاع دے رہے ہیں کیونکہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کچھ بڑے اہم لوگ بھی ان کا انتقال ہوا ابھی دیورنگ دس پاسٹ ون یئر تو آپ کیا ان کے حوالے سے یہ والی بات کر رہے تھے نہیں نہیں میں جنرل کر رہا ہوں ویسے اس ملک میں وہ سعیے یعنی آپ جنرل کہہ رہے تھے میں جنرل کہہ رہا تھا لیکن اس وقت اس ملک میں کپیٹل میں وہ کترے آگے ہوئے ہیں جو پلاو تو بندہ آٹھ دن میں مرتا ہے بندہ دس دن میں مرتا ہے اور بندہ اگلے دن مرتا ہے یعنی یہ کریمینل لوگوں کا ہولڈ بہت زیادہ ہوتا گیا جا رہا ہے آپ نے ایک بات یہ فرمائی آپ نے کہا کہ آپ کو جنرل باجوا کہتے تھے کہ جی گپتے لاؤ شہباز شریف کے ساتھ وہ آپ کو انہوں نے انکریج کیا لیکن آپ بہرحال نہیں گئے تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی شیخ صاحب وہ کیا تھی اور اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو وہ کیسے خراب ہو گئی ہے کیونکہ وہ تو دوسری طرف حکومت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ کری نہیں پا رہے ہیں حکومت کہہ رہے ہیں ہم نے سعودی آریبیا سے ہم نے دبائی سے دونوں یو اے ای سے ہم نے اشورنسز لے لی ہیں جو ان کو آئی ایم ایف پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے چاہیے تھی وہ تین بلین کی غالباً اشورنسز مل چکی ہیں ان کو دونوں ممالک سے تو پھر تو سب کچھ اچھا ہو گئے اور نواز شریف کا جو دورہ سعودی آریبیا تھا اگر اس اطلاع کے حوالے سے اس خبر کے حوالے سے میں چلوں تو وہ تو بہت کامیاب رہے پھر میری بھی خبر سننے آپ جی بتائیں پریز کہ دس تاریخ کو جو اگزیکٹیو بورڈ آئی ایم ایف کا اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہے اس میں پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں ہے میں پھر دراتا ہوں اس آگڈار آپ کے چینل میں آ کے جواب دیں میں معافی مانگ لوں گا آپ سے دس تاریخ مئی کو آئی ایم ایف اگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پہ شامل نہیں ہے جنڈی ہو گئی ہے دھتکار دیا گیا ہے سارا عذاب غریب پہ پڑ گیا ہے ساری تکلیف غریب پہ آگئی ہے ریلیف حکومت کو مل گئی ہے دس کوئی آدمی آپ کو انٹرنیٹ آتا ہے مجھے نہیں آتا دیکھ لیں کہ دس مئی کو جو اگزیکٹیو بورڈ کا ایم ایف کا میٹنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور دس مئی تک یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا مئی فیصلہ کن ہوگا یہ میں تین مئینے سے کہہ رہا ہوں لوگ میرا مزاک اڑا رہے ہیں یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا یا گولی اندر ہوگی یا چوہ جلندر ہوگا یا آرائیونڈ ہوگا یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ آپ نے کہی ہے کہ یہ مئی جو ہے آر یا پار ہوگا لیکن یہ کیسے ہوگا سر رانہ سنہ اللہ الیکشن کمیشن ایک پیج پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چودہ مئی کو ناممکن ہے پنجاب کا الیکشن میں آپ کو مئی میں جو کچھ بھی یہاں ہونا دیکھ رہا ہوں ان کا اپنا کام ہے ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے اپنا بیان دینا ہے رانہ سنہ اللہ نے اپنا بیان دینا ہے میں نے اپنا بیان دینا ہے میں اپنا بیان دو مہنی سے دے رہا ہوں آٹھ دس دن اوپر نیچے نہیں میں مئی کو کمبیر دیکھ رہا ہوں سنگین دیکھ رہا ہوں تشویشناک دیکھ رہا ہوں خوفناک دیکھ رہا ہوں اور فیصلہ کن دیکھ رہا ہوں اچھا فیصلہ کن بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا الیکشن کی کیا ڈیٹ بنتی ہے شیخ صاحب مائی میں اگر خدا اللہ خاصتہ آج کل آپ کا انٹرویو ہو تو آپ کو کہتا دیکھیں میں کہوں گا تو فوات کہے گا کہ آپ بھی وہ بات کرتے ہیں میرے صاحب سے تو کھیل ختم ہے مذاکرات ناکام ہیں یعنی کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ اس کی اوپر ڈیسائید دیکھیں جو لوگ نواز شریف کے سپوکس پرسن ہیں جو نواز شریف کے حقیقی سپوک دیکھیں پارٹیاں دو ہیں ایک نون ہے ایک شین ہے شین جو ہے وہ مذاکرات میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کس آگ ڈار کے وہ بھی دیکھیں نا سمدھی بڑا رشتہ ہوتا جی اب میں اگر سمدھی ہو گئے آپ ایک دن کلکولیٹر پہ اس کمپیوٹر پہ جائیں دیکھیں پاکستان کے سیاست میں اور بیروکریسی میں کون کس کا سمدھی ہے آپ کو آدھا ملک نظر آ جائے گا اور کون کتنا پاور فول ہے یہ بھی نظر آ جائے گا سیئے سو یہ ایک سمدھی کو وہاں بٹھایا ہو گا ہے تاکہ وہ باخبر رہے اچھا یعنی کہ وہ وہاں پہ خبریں ادھر ادھر کرنے کا کام کر رہے ہیں مذاکرات میں ان کی دلچسپی کم ہے آپ کے بیو میں جو وہ کہے گا وہ ہے دیکھیں نواز شریف کو آنے سے کون روک رہے ہیں میرے وقت تو چلو پاسپورٹ ختم ہو گیا میں نے نہیں جاری کیا اب تو اس کو کوئی پاسپورٹ نہیں روکنے والا اس کا بھائی وزیر آزم ہے اور میں واحد آدمی تھا کہتا تھا یہ سعودی عرب سے لندن جائے گا کیونکہ بیماری جو جالی بیماری ہوتی ہے اور جالی فراری ہوتی ہے وہ اس میں حوصلہ نہیں ہوتا یہ بہادر لوگ نہیں ہیں یہ بزدن لوگ ہیں میں نے اپنے جوانی میں جن لوگوں کا مزاک اڑایا جن کی مخالفت کی مجھے دکھ ہوتا ہے باچہ خان اور عملی خان سے تو میرا بہت اچھا رشتہ تلق تھا اس نے قومی سمبلی میں جو میرے لیے کہا وہ آن ریکارڈ بڑا عزاز ہے میرے لیے بکٹی ہو گیا اور بزنجوز ہو گئے اور جمالیز ہو گئے میرا مطلب ہے یہ مٹے ہوئے سے لوگ تھے یعنی رکھ رکھاو والے لوگ تھے یہ تو بہت بتمیز لوگ ہیں آپ دیکھیں عدلیہ کے لیے فرض و رحمان نے کہا یہ ہندو کا اطورہ چیف جسٹس کے لیے یہ اس کا حوصلہ ہے مرنہ میں ہوتا تو مارتا سر میں اس کے جا کے آئینی طور پر مارتا یہ نہیں کہ فیزیکلی مارتا شباز شریف کہتا ہے جناب حیری کہ یہ تین ججوں کی نہیں مانتے سبل نافرمانی کی بات کر رہا ہے وہ اور بلاول بھٹو کہتے ہیں جناب کہ ان کو استحقاق کمیٹی میں پیش کیا جاؤ اللہ معافی دے یہ چیف جسٹس کو یہ ججز کو ایسی کہہ رہے ہیں جس کو تھانے میں کوئی جیرے بلیڈ کو بلانا ہے نعوذ باللہ من ظالک جو زبان آرٹیکل سکسٹی کے تحت کرنیکٹ ڈسکس نہیں ہو سکتا ججز کا ایک آدمی نے اور بات کہی ہے ایک ہلکی بات کہہ دیتا ہوں ایمل نے کہا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں وہ میں کہہ رہا ہوں جون ریکارڈ ہے کل مجھے عدلیہ بلائے کل عدلیہ مجھے بلائے تو میں یہ کہہ سکھوں کہ ہاں میں نے کہا ہے ایمل نے کہا گینگ آف تری موزے تنگ کے زمانے میں سنا تھا گینگ آف فائیب انہوں نے پانچ کے تین کر دی ہیں اور ایک آدمی نے اور کہا وہ نہیں میں کہنا چاہتا کیونکہ اس نے تقریر کی ہے میں قومی ساملی سے نکال نہیں سکتا اور وہ میرے گلے پڑ جائے گی سو بدتمیزی کی انتہا یہ بدتمیز حکومت ہے مریم نواز صاحبہ نے بڑے جلسے کیے انہوں نے بھی کئی کچھ کہا ہے تصویریں چلائیں ہیں تصویر چلائیں ہیں ججز کی وہ تو بات صحیح ہے میں ذرا نہیں چاہتا کہ خواتینوں پر ایسی یہ جو کافی ہیں میرے لئے بات کرنے کے لئے ایسی خام تھا لیکن شیخ صاحب دیکھیں نا یہ بڑا سمپل حل ہے اگر اتنی کنٹیمشوز باتیں ہو رہی ہیں تو عدالت نے تو پہلے بھی توہین عدالت میں بڑے سارے لوگ اڑائیں ہیں یہ خیر سیاستدانوں کے لئے تو ہم اس چیز کے حامی نہیں ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز کیوں حامی نہیں ہے اگر کوئی آدمی اپنے دائرہ کو کراس کرے تو اس کو شیٹ اپ کال جانی چاہیے آئینی اور قانونی طریقے سے عدلیہ آئین اور قانون کے طاعت ہے اور سارا ملک عدلیہ کے مطاعت ہے لیکن شیخ صاحب ایک بات تو فرمائیے گا پھر یہ شٹ اپ کال اگر آپ کے بیو میں جانی چاہیے تو یہ جا کیوں نہیں رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے زبردست میں اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس خاندان کو جانتا ہوں عمر اتیاب اندال کو تو نہیں جانتا لیکن فتح خان اندال کو جانتا ہوں ان کے باپ اور ان کے سب معاملات کو بڑے تحمل اور گردباری سے بلاخر یوں کر کر جز کر کر تکا دیں گے جا پتر آوی نہ آوی نہ جاوی یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ رڈار میں ہے جمہوری اور پارلیمانی لفظ یہ ہے کہ یہ عدلیہ اور آئین اور قانون کے رڈار میں ہے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ آن ریکارڈ ہے اور انہوں نے منگا کے جمع کی ہوئی ہیں اچھا جمع بھی کی نہیں ہے ریجسٹرار میں منگوا کے آن ریکارڈ رکھی ہوئی ہیں تو پھر تو یعنی کہ یہ آسان الفاظ میں بلکل کلیئر کٹ آپ سے سوال کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اڑ سکتے ہیں نہ اہلی کی تلوار ان پر لٹک رہی ہے اور کسی بھی بات بھی رکھتی ہے وزیراعظم پوری کابینہ یا پارلیمنٹ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی کچھ کیا ہے ہم نے تو یہ معاملہ پارلیمنٹ بھیجا متعلقہ سٹینڈنگ کمیٹی بھیجا انہوں نے بھی رد کیا وہ جو منی بل تھا ایک کس بلین کا اور پھر پارلیمنٹ نے بھی رد کیا تو کیا پوری پارلیمنٹ کو آپ لوگ پھر ڈسکوالیفائی کریں گے دو تین بندے نمونے کے طور پر شباز شریف سمیل اچھا دو تین بندے نمونے کے طور پر کیے جائیں گے شباز شریف سمیل جی آپ خبر دے رہے ہیں تو یہ تو بڑی بات ہے آپ نے جو بھی فرمائیے پھر تو یہ جو حساس اداروں کی بھی تو ملاقات ہوئی تھی نا سر چیف جسٹس سے اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا اپنی کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی جو اوپن کورٹ میں کی جا سکتی تھی تو پھر ہم آپ سے ذاتی طور پر الگ سے کیوں ملتے تو ایسی کوئی بات تھی جو ہم نے کانفیڈنشیلیٹی میں اپنی آپس کی بیٹھک میں کرنی تھی چیف جسٹس سے تو وہ جو ملاقات ہے پھر اس کا ہم کیا دیکھیں اس کا کیا مطن ہے اور اس کے کیا کنکلوجنز نکلے اگر جو عدلیہ فیصلہ کرے گی وہ implement ہوگا ان کا باپ بھی کس عرب رپے دے گا ان کا باپ بھی کس عرب رپے دے گا ان کا باپ بھی کس عرب رپے دے گا اور سیکیورٹی کوئی مسئلہ نہیں جی کوئی لڑائی نہیں ہے ہلکوں میں ایسی ایک دوسرے کے ملے ہیں ایک دوسرے کی گلی ہیں رضاکار بھی کھڑے کریں گے تو الیکشن ہو جائیں گے میں یہ بھی کہتا کہ نیوی اور ائر فورس کے لوگ آئیں ایک پولیس کا اگر صحیح طرح کا ٹرک بھی کھڑا ہو تو کافی ہے کوئی جنگ جو لوگ تھوڑی ہیں جنگ تھوڑی کرنی ہیں ووٹ ڈالنا ہے اور کئی لوگوں نے ان کے پولنگ سٹیشنوں سے پرشی بنانی ہے اور ووٹ جا گے عمران خان کو ڈالنا ہے دیکھیں راجنپور میں کیا ہوا راجنپور میں مجھ کو فکر تھی کہ ایک بھی جھنڈا نہیں تھا پی ٹی آئی کا اور صبح جب میں نے خواتین کی تدار دیکھی تو میں میں نے رسل دیکھا حالانکہ دونوں ایک ہی ٹرائپ کے تھے پتہ نہیں رشتہ دار بھی ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم تو لگا رہی تھے دونوں جی 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 تو وہ تیس پہنتیس دار سے جیت گیا کسی نے نام نہیں دیا میں نے ایک اپنے جاننے والے سے پوچھا اس نے کہا یہ نئی سٹیٹیجی ہے اندر جا آگے نتیجہ دس ہو باہر جو ہے خموشی اپنا ہو کسی نے جھنڈا نہیں نکالا کسی نے جلسہ نہیں کیا کسی نے جلوس نہیں کیا کسی نے ریلی نہیں نکالی اندر جا آگے ان کا ریلہ نکال دیا تو سر یہ بھی بات ہے نا کہ ابھی آپ جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ راجنپور میں کہتے ہیں ہمارا کینڈیڈیٹ صحیح نہیں تھا لیکن ایک خبر ہے جو آپ پوری نہیں دیتے سر شیخ صاحب اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اب آنے سے کون روک رہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کے زمانے میں تو بطور وزیر داخلہ آپ پاسپورٹ جاری نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کون روک رہے گے آپ اپنی سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا گزدل ہے گزدل کا کوئی آل نہیں جسا سعودی عرب گیا تو میں نے مشرف سے پوچھا کہ میں نے کہا یار تُو نے کیوں جانے دیا ایسی خان کا وہاں روک محل میں خان صاحب تو کہتے ہیں انہوں نے این آر او دیا سب سے بڑی جو خطہ تھی وہ مرہوم جنرل مشرف کی یہی تھی پھر میں یہ بھی بتا دوں نا مشرف نے مجھے کیا کہا مشرف نے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد وہ ڈانس شاس کرتے ہیں تنوار کے ساتھ تو کنگ عبداللہ نے مجھے کہا کہ بھئی اس کو آنے دو در لیکن پھر میں یہ بھی تاریخ کا کل تاریخ لکھی جائے گی تو میرے یہ الفاظ کوئی تاریخ کو بدنام نہ کریں میرے سامنے کنگ عبداللہ نے مشرف کو کہا مشرف سوری ہی اس ناٹ باٹ ہی اس اگزیٹ نائز آر ایم بھی میں نے نہیں بدلی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا خرشید کسونی کے تو کنگ عبداللہ نے کہا سوری مشرف ہم نے غلط کیا ہی اس ناٹ باٹ ہی اس اور ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات کا پتہ لگیا ہوگا ان کو ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سر یہ اچھا ہوا آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا اس کا لکر چھیڑ دیا وہ تو پی ایم ای لین تو بہت بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے نا سرے راہ ایک اٹج نہیں آئیے گویا کوئی اردو میں لفظ ہوتا ہے کہ سرے راہ ملاقات ہوئی بس ایسا ہی سمجھیں اچھا اور اور اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کچھ جگہوں پہ کلیم کرتے ہیں بلکہ ان کے قریبی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی ابھی بھی ایم بی ایس سے رابطہ ہے کراؤن پرنس سے خان صاحب کی ابھی بھی اچھی دوستی ہے بلکہ ہمارے سوکر بخاری صاحب نے کہا تھا اٹھیک کا ہے اچھا ٹھیک کا ہے تو یعنی یہ والا معاملہ تو آپ نے بتایا ہے مجھے غالباً بریک کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن یہ کہ امریکہ سے صرف بڑی اس وقت اچھے تعلقات ابھی کیے ہوئے ہیں خان صاحب نے بڑی اچھی سیٹنگ ایک بنائی دی ہے جبکہ یہ کہ اس کے اوپر متعدد مرتبہ ایک جو ورجنز ہے وہ چینج ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کیا خبر ہے کیا اطلاع ہے یہ سازش ایمپورٹ ہوئی تھی ایکسپورٹ ہوئی تھی یا پھر اس پورے سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی ہے پی ٹی آئی آفٹر دو بریک ویلکم بیک ناظرین بڑی ساری خبریں دیئے ہیں شیخ رشید صاحب نے اور ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں تو پروگرامز میں اس لیے رونک لگ جاتی ہے کہ بہت ساری فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہوتی ہے تو شیخ صاحب اس پہ آپ کی کیا فرسٹ ہینڈ انفرمیشن کہتی ہے سر کہ یہ سازش کہاں سے آئی کہاں سے گئی اور عمران خان صاحب گویا کتنے موقف ہیں یا کتنے نیرٹیفز ہیں جو اس کی اوپر بار بار بدلیں گے دیکھیں سیاست دان تو بدلتی رہتا ہے عمران خان بھی اپنے بیان کے بارے میں لیکن یہ سارا علاقہ چین اور روس کی طرف چلا گیا ہے ہمیں بھی امریکہ کو گو امریکن بڑے ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور بڑے بیانات دے رہے ہیں لیکن اگر ایم بی ایس ایران کے ساتھ جا سکتا ہے اور روس کے ساتھ جا سکتا ہے اور یو اے ای جا سکتا ہے لبنان جا سکتا ہے بیرین جا سکتا ہے ٹرکی جا سکتا ہے ہمیں بھی ادھر ہی جانے ہیں سعیے تو یعنی امریکہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں میں دیکھیں بلاول جو ہے اس کے دوروں کا کوئی ریکارڈ مجھے نکال کے بتا دے وہ ابھی انڈیا جا رہے ہیں اور اس کے خرچوں کا سب سے اہم دورہ تو ان کا بھارت کا ہونے والا ہے بلاول صاحب کا بھارت کا کیا ہونے جی بھارت کا کشمیری ابھی اتنا نہیں مرہا وہ اپنی ازادی کی جنگ خود بھی لڑ سکتا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے تو چین کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے کشمیریوں کی حالانکہ چیف اف آرمی سلاف نے بھرپور حمایت کی ہے کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کی لیکن یہ کیونکہ مغرب کے غلام ہیں ان کے سارے پیسے ادھر جمع ہیں جس جس کے فارن کے جس ملک میں کاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں وہ وہاں کا غلام ہیں ان کو سارا پتہ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے میں ابھی دبائی سعودی عرب گیا آپ یقین کریں وایا دبائی گیا جب میں نے پاسپورٹ دی دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ امیگریشن میں جو امیگریشن کلیر کر رہا ہے اس نے سائٹ پہ اپنے موبائل فون پہ میری تقریریں سن رہا تھا میں نے کہا یا پروردگار میں نے پاسپورٹ دیا ہے امیگریشن کے لیے یہ تو سائرہ میرا کچھا چٹھا جو ہے وہ فون پہ سن رہا ہے پھر اس نے دوسرے افسر کو بلایا پھر تیسرے کو بلایا یعنی اب آج کے سائنس کے دور میں روس گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس سٹوڈنٹ نیڈر کا ریکارڈ تھا سو اب دنیا بدلی ہوئی ہے ہر ایک کا پتہ ہے کہ کس کا کہاں مال ہے کہاں سرما ہے نہیں لیکن شیخ صاحب آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بلاول یا اگر ہم کشمیر کے اپنے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ پیچھے ہٹنے کی تو کوئی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ کہ زلطکار علی بھٹو کا نواسہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا نا سر کشمیر کے موقف سے ضروری نہیں ہوتا کہ مولوی کا بیٹا مولوی ہو اور ضروری نہیں ہوتا کہ جیب تراش کا بیٹا جیب تراش وہ دیندار بھی ہو سکتا ہے اللہ جس کو عدایت دے تو آپ تو اچھی امید یعنی نہیں رکھ رہے ہیں آپ اس کو ایک طرح کا سرنڈر مان رہے ہیں کشمیر باؤس پہ میں آصف زرداری بلاول سوچ کو مغرب زدہ سوچ کرتا ہوں اور ہنہ ربانی کھر نے جو بیان دیا ہے جو دنیا میں اس حکومت کا ایک سالہ تحریک کی سب سے بڑی ویڈیو لیگ ہے اور جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور اس نے میں ہنہ ربانی کھر کے بیان کا عامی ہوں کہ ہمیں مشرق کی طرف جانا ہے بلاول مغرب کی طرف جانا چاہتا ہے یعنی کہ ان کا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں سیدھا اپنے سٹیٹ منسٹر سے اختلاف ہے اکل مند کے لیے شارعہ کافی ہے بے وکوفوں سے تو میں کبھی مخاطب نہیں ہوتا صحیح ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی یہ کہا ایک تو پولیسی کا بھی آپ نے بتایا کہ کیا شفٹ ہے اور کیا اس وقت رخ چل رہا ہے لیکن ابھی بلاول صاحب کا اس کے علاوہ یہ جو آڈیو لیگ اور ویڈیو لیگ یہ تو ایک ایک آڈیو ویڈیو لیگ ہے نا دوسری وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہ تو اپنے جو ٹکٹ ڈسٹیبیوشن ہے اس کی اوپر نجم ساکب ساکب نصار صاحب کے سابزادے کی آڈیو لیگ سامنے ہے چھوڑا جی چھوٹے موٹے باتیں ہوتی ہیں میرے ہلکے میں اونیس کینڈیو لیگ دا میں تو سعودی عرب چلا گیا تھا جی عمرے میں اللہ قبول فرمائے کیونکہ کس کیونکہ اتنے لوگوں کو کون رہا دیکھیں ٹکٹ ہے عمران خان کا ووٹ ہے عمران خان کا باقی میری طرح جمعہ جنج کے ساتھ ہیں جس کے بعد اس کا ٹکٹ ہوگا وہ وکٹری سٹینڈ پہ ہیں کوئی الیکشن نہیں ہے ملک میں کلیر کٹ وکٹری ہے جو بھی ٹکٹ پہ ہے یعنی دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح سے ہوا تھا اور جو پی ٹی آئے والے کہتے ہیں وہی وہی چیز ہے جس کو بھی ٹکٹ مل گیا لیکن کوئی پیسوں کی بھی دیکھیں اگر دس بیس ہزار ووٹوں کی داندلی بھی ہو گئی ہے کہ کھلکوں میں پھر بھی عمران خان کا کانڈیڈیٹ جیز جائے اچھا اور یہ داندلی کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ شیخ صاحب عمران خان صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں اس حد تک کہا کہ میں تو باتچیت کرنے کو تیار ہوں جب ان سے کوئی کرنا نہیں چاہتا تو میں کیا کروں تو یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے یہ ادارے کے بارے میں انہوں نے کہا یہ پاک فوج کے بارے میں انہوں نے کہا پاک فوج کو عظیم فوج ہے جہادی ہے شادی دستیں ہیں جانے دے رہی ہیں میری بھی دعا ہے کہ عمران خان کے یہ ایسے ادارے کہتے ہیں نا تو کنفیون پیدا ہوتا ہے میری بھی دعا ہے کہ عمران خان کے فوج سے اچھے تعلقات پیدا ہوں ایک سال سے میری بھی بات نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ایک فضاء جو ہے بڑی عجیب ہے لیکن میری خواہش ہے کہ عمران خان کے چلو میں بھی ادارے کہتا ہوں اداروں کے تعلقات اچھے ہو جائیں یہ میری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے آپ اس میں کوشش بھی ڈال رہے ہیں میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میرا دل ٹوٹ گیا میں کوشش کرنے کو میرا دل کرتا ہے مجھے تین گھنٹے باندھے رکھا میری آنکھیں میرے پاؤں میرے پیر اور چھے یہ ایک پاسورڈ تھا مجھ سے میرا تو کیس ہی ایسا نہیں ہے مجھ پر مقدمہ کیا ہے کہ میں نے بلاول کو بلو رانی کیا دی بھٹو نے جو کچھ اپوزیشن کے بارے میں کہا میں وہاں اب یہ کہوں تو یہ میرے پہ پتہ نہیں کیا لگا رہے اتنا سا کیس ہے مناسا جستر جاگینی نے بھی کہا یار اس پر بتاؤنا کیا دفعہ لگتی ہے بلو رانی میں صحیح ہے آپ کہتے ہیں آپ کا دل دکھاوا ہے یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی یہ کچھ ہوا یہ اداروں کی مرضی ہے اس کی مجھے توقع نہیں تھی مجھے ہائی ڈاؤٹ میں تین بجے سے لے کے سوا چھے بجے تک جس طرح رکھا گیا فون کا پاسورٹ چاہیئے تھا فون بھی ان کے پاس تھے گھڑیاں بھی لے گئے پیسے بھی لے گئے پورا تھانہ آپ پارا کہ شفاق وڑیش نے ڈکیتی ماری میرے گھر میں ابھی تک واپس نہیں کی یہ دو فون واپس آئے ہیں باقی سب کچھ ان کے پاس ہے بلکہ جوتے میری گاڑیوں میں پڑے تھے گاڑیاں میری آپ پارا تھانہ سے نکلی کپڑے میرے انڈسٹریل ایریا سے نکلے اسلا میرا مری سے نکلا اور دوسری چیزیں تھانہ تریڈ سے نکلی بندہ میں اکیلا تھا چار جگہ پہ انہوں نے مجھے تقسیم کیا ہوا تھا چلے شیخ صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین شورٹ بریک we'll be back stay with us ناظرین اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید ہیں ان سے میں بریک سے پہلے بھی سوال کر رہی تھی اب یہ پرویز الائی صاحب بھی ہم نے کبھی بھی اسے پہلے نہیں سنا کہ پرویز الائی اور ان کی فیملی پہ کوئی اس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا ہو دیکھیں جی عورتیں رو رہی تھی عورتیں رو رہی تھی اور یہ گھر چیز میں اس گھر کا ایک گھر میں ان کی شادی کا فوکل پرسن تھا دونوں کی شادی کا فوکل پرسن تھا دونوں بہنوں کا میری بہنوں کی طرح اس کا نتیجہ تو پھر ہم نکھلے گا نا جی ایک دن انگلیش میں کہتے ہیں ایوری ڈیز نٹ سنڈے اب یہ منڈے ٹیوزڈے آ جائے گا اور اس ہی مئی میں آئے گا اچھا منڈے ٹیوزڈے آ جائے گا اور اس ہی مئی میں آئے گا اور یہ بھی بتائیے گا ان کی طرف سے کچھ لوگ بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں جیسے شاید خاکان عباسی اب مفتہ اسماعیل بھی تھوڑے بہت لیکن شاید خاکان صاحب تو بڑے سارے بیانات دے چکے ہیں کچھ بیان دی ہے شباز شریف کو استیفہ دینا چاہیے ایک ایکس نواز شریف کے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر نے کہا کہ بیس ارب روپے کا آٹے میں غبن ہوا ہے شباز شریف نے اس کی تبدیل نہیں کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بہت ٹرانسپیرنسی سے تمام صوبوں میں آٹے کی تقسیم ہوئی ہے اور کسی میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے مریم صاحبہ نے فوراً اسی کو سویٹ کیا ہے یہ اتنا سا تھا میں اس کو جانتا ہوں بچمن میرے ساتھ تھا اس کا محسن نکوی کا سب سے بڑا فرنٹ مین آصف زداری کا اور یہ سارا جو کچھ پرویزلائی نے کیا ہے موسن نکوی نے کیا ہے اور جتنے کیسز ہم میرے اوپر بن رہے ہیں یہ لالویلی کا کیس چار طریقوں لگا دیا ہے پھر انہوں نے کہ اس کی آکشن کر دی ہے میں پرویزلائی نہیں ہوں میرے گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے جو روئیں گی اور چیخیں گی میں اپنی جان پر لالویلی انشاءاللہ حفاظت کروں گا میں اپنی جان دے دوں گا لالویلی کے لیے سارے یاد رکھیں مزاک نہیں ہے چار مرلے کی ایک ملکیتی لالویلی ہے چوتھی دفعہ آپ نے پرسو پھر لگا دیئے بلکل درست اس کی اوپر بھی خاصا ایک کریک ڈاؤن نظر آ رہے ہیں لیکن کیا یہ تمام تر چیزیں سر اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں پرویزلائی صاحب بھی میں یہی ارز کر رہی تھی کہ وہ ان کی اوپر ہم نے کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں سنی تو اب کیا اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بازابتہ طور پر پریزیڈنٹ بن گئے ہیں ان کی پارٹی کے میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں جی عمران خان کے ساتھ ہوں جب تک وہ یہ لڑائی لڑ رہا ہے لڑائی کی حد تک ہمارا اس موقع پہ ہم نسلی اور اصلی ہیں ہم کوئی غدار یا بزدل نہیں ہیں جیل ہمارا سسرال ہے سو کھڑے ہیں اس کے ساتھ چٹان کی طرح یعنی آپ کو بھی یہ تاثر ہے اور آپ اس بات کی آپ ہے کیا میرا اور کیا جرب ہے میری کون سی لمبی چوڑی سیاست ہے صحیح ہے لیکن سر ابھی میں نے تو ابھی ٹویٹ شروع کی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس ٹویٹ میں اتنی جان ہو جانی ہے تو میں یہ ٹویٹ ہی نہیں شروع کرتا میں تو ٹویٹر پہ ویسے ہی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں بے وکوف تھا کہ سینس اور ٹکنالوجی کا میں یہ تو ٹکنالوجی جنرل جنرل جائنٹ چیف آف سٹراب مجھے جب میں نے ٹویٹ کیا پہلا اس نے کہا مڑیا تو کس کامش پہ آگیا ہے یہ فسائے گی تجھے ٹویٹر واقعی میں بھیجتا کسی کو چلی کدھر جاتی ہے یعنی ٹویٹر مہنگا پڑ گیا آپ کہتے ہیں ٹکنالوجی کا استعمال مہنگا پڑ گیا ورنہ آپ کا اس میں کوئی ایسے سروکار نہیں تھا میں سر آپ سے عرض یہ کر رہی تھی کہ یہ جو اتحاد بن رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے اکھٹے ہو جائیں گے آپ لطیف خوصہ صاحب کی بھی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے پھر ری امیجننگ پاکستان بھی یہ لوگ بناتے ہیں تو سر ایسے اتحاد تو ہم نے اپنی تاریخ میں بہت کئی مرتبہ دیکھے ہیں نا مجھے یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا اتحاد بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا لطیف خوصہ اتزاز احسن حالانکہ کائرہ بڑی مخالفت کی باتیں کر رہا ہے چانڈیو صاحب یہ چاروں بندے مجھے پسند ہیں کبھی بول جاتے ہیں اور پاناما کیس میں نے جیتا عمران خان کے کیس پر فیصلہ نہیں آیا اور میسیر کیس کی تیاری میں سرجیل سواتی خوصہ صاحب اور اتحاد احسن نے میری تیاری کرائی اور میں نے یہ کیس جیتا دنیا کے چوٹی کے لائر سے جیتا تینوں کیس میں نے دنیا کے چوٹی کے لائر سے جیتے جس میں ریلوے کا کلب بھی ہے وہ ان تینوں لوگوں نے میری مفت میں تیاری کروائی اور مجھے امید ہے کہ لال ویلی کے کیس میں بھی پرسوں چار طریق کو لاور خیال کریں گے اچھا شیخ صاحب آپ نے بلکل وہی میں ارز کر رہی تھی کہ یہ سارے لوگ بھی اب اکھٹے ہو گئے ہیں اور یہ اپنی پارٹیز کے بڑے جیسے کہتے ہیں نا قداور شخصیات ہیں یہ ساری اور اب یہ ایک ساتھ ہیں اور ان کے ویوز بھی ایک جیسے ہیں تو آپ نے کسی ممکنہ جو اتحاد ہے اس کو آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن پی ایم ایل این یہ باتیں کرتے ہیں کہ ابھی بھی باقیات موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں جنرل فیض کی باقیات ہیں ساکیب نصار کی باقیات ہیں بلکہ اس حد تک کہا ہے مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں پچھلے روز خواجہ آسف صاحب نے بھی انٹرویو دیا کہ یہ اسی وجہ سے سپٹیمبر میں الیکشنز کے حامی نہیں ہے ورنہ کیا جاتا ہے جتنی پاپلارٹی آپ نے خود بیان کی اگر اتنی پاپلارٹی ہے تو سپٹیمبر تک ویٹ کر لیں لیکن وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک ادارے کا سربراہ یعنی کہ چیف جسٹس کوئی اور ہوگا اس وقت غالباً ایسی باتیں ہیں اس وقت جو بھی ہوگا یہ الیکشن عمران کا ہے آگے مجھے نہیں پتا اگر کوئی انونی ہوگئی کوئی اور بڑا حادثہ ہو گیا اس ملک میں اس کا مجھے نہیں پتا یہ الیکشن خان کا ہے تو یعنی یہ جو باقیات والی بات ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے تھے ہم جب حل پہ الیکشن لڑ رہے تھے مفتی محمود بھی یہی کہا تھا فضل الرحمان کی طرح نہیں کہہ رہا تھا ہندو کا حدوڑا چیف جسٹس کے حدوڑے کو اور سر یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی انکاری ہیں مذاکرات کے اور بڑا سختی سے گاڑی چھٹ گئی ہے اس کے اور انگلیش میں میں کہتا ہوں نا ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس تھی پیسنجر اس کی گاڑی چھوٹ گئی ہے اب وہ بیٹے پلیٹ فارم پہ وہ تو سر گاڑی پہ سوار تھے وہ تو گاڑی پہ اپنی منزلوں پر ہیں وہ ماشاء اللہ پیڈی ایم کے سربراہ ہیں کسمت کی بات ہو سربراہ ہونا کیا ہوتا ہے میں کئی ایسے سربراہوں کو جانتا ہوں جو ایسے ہی کمپنی کی مشہوری کے لیے رکھتے ہیں میں ان تیرہ پارٹیوں میں آپ کے پاس بھی تیرہ نام نہیں ہوں گے کہ تیرہ نیڈر کون ہے بھر ایسے ہی چلتا ہوں یعنی یہ لیکن فضل الرحمن صاحب تو کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم میں اگر انکاری ہوں تو میں کہتا بھی ہوں نا کھلا کھلا کے انکاری ہوں گورمنٹ یا پی ایم ایلین تو بھا ہے انکاری رہیں انکاری رہیں جس دن وقت آیا وہ کہتا ہے ہمیں گن پوائنٹ پہ پہلے ہمیں گن پوائنٹ پہ منوایا جاتا تھا اب ہندو کا توڑا دکھایا جاتا ہے اور سر جی اب آپ پہ دم کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں نہیں سر ایسے نہ کہیں شیخ صاحب کیونکہ آپ کے زمانے میں آپ لوگ نیب کا ایک کیس بھی ان پہ شروع نہ کروا پائے انہوں نے کہا تھا ہم وہاں دھاوہ بولیں گے یہ کور کمانڈرز کے ہیڈکورٹر پر بس یہ آپ لوگوں نے کون سی اس میں سر آپ نے کوئی دم سم دکھایا ہوتا آپ نے کچھ کیا ہوتا اپنے دور میں ہم نے کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑ تو نیب کو سر واقعی یہ بات صحیح ہے کہ باجوا صاحب روکتے تھے نیب کی اوپر تمام کیسز کو حتمی نتائج تک پہنچنے میں جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کلیم ان کا درست ہے باجوا صاحب کے لئے تھے چھوڑنے اندرز کو جو انہوں نے قانون سوے موٹو کو پاس کیا ہے یہ تینوں میں تینوں میں عدلیہ جیتے گی یہ ہاریں گے اور موب کے والد گریں گے ان کی سیاسی قبر بنے گی اور اس پہ اگر بتینیں لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا آخری جواب فرمادے سر باجوا صاحب کے بارے میں آپ نے بڑا محتاط انداز میں گفتگو کی ہے اور آپ نے کچھ اپنے کومنٹس ریزروڈ بھی رکھے ہیں آپ کے دل میں کوئی ریزروڈ نہیں رکھے کوئی ریزروڈ دیکھیں میں غربت کا دور تھا میرا میں خوشحال نہیں تھا آج کی طرح میں ہسٹل میں ہی رہتا تھا روٹی مفت ملتی تھی اور رہتا ہے بھی گارڈن کالجی تھا یہ اس وقت آئے میں بہت سینئر تھا ان سے یہ گارڈن کالج میں اسلامی جمعی طلبہ کے نازم تھے امیر تھے اور نیچے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تو میرا گیارہ نمبر کمرہ تھا تو اور یہ فواد صاحب جنرل سیکٹری ہوتے تھے ان کے سو میں کوئی باجوا صاحب کی اتنا قریب نہیں رہا جی فیض صاحب ٹھیک ہے میرے علاقے کے آدمی تھے ان سے میری ہیلو آئے بہت اچھی تھی ان کے اوپر بھی سر کریک ڈاؤن سنا ہے ہونے والا ہے ابھی کہتے ہیں کوٹ مارشل وغیرہ کی بھی باتیں سن رہے ہیں ان کے حوالے سے کس نے کوٹ مارشل کرنا اور کس کا کرنا سب باتیں ہیں باجوا جب مشرف کا کوٹ مارشل ہوا تو اگلے لے گئے نا جنہوں نے لے کے جانا تھا ایسے ہی بس ہوای فائر یہ ہوای فائرنگ سنتا رہ کریں یہ شبرات کے پٹاخے بجدے رہتے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں اچھا ان کی ہوای فائرنگ کو گویا یہ کہ زیادہ سیریس نہ لیا جائے آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب آپ اللہ مشکل آسان کرے اور تمام اعتبار سے وہ بہتر ہو جو اس ملک کے حق میں ہے اور یقینا جو لوگوں کے عوام کے حق میں ہیں اس خصوصی نشست میں ناظرین بڑی ساری خبریں بھی تھیں اور یقینا آئندہ آنے والا وقت خاصا ڈیسائیسف ہے شیخ صاحب کے حوالے سے میں میں ہی آ رہے یا پا رہے ہیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی